ہیلو فرینڈ میں آپ کا طرح میرا لیکیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں آج آپ کو بتاؤں گا پلمانوری انجیو کے بارے میں سیٹی پلمانوری انجیو سب سے پہلے کریں گے ہم ریجسٹریشن پیشن کا نیم آئی ڈی میل فی میل اور ایز پیشن کی نام سیم ہو سکتا ہے بہت پیشن کی آئی ڈی سیم نہیں ہو سکتی اس لئے آپ نے آئی ڈی پہ زیادہ گور کرنا ہے اس کے بعد پروٹوکول سیلیکٹ کرنا ہے پلمانوری انجیو کا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ٹوپوگرام ٹوپوگرام پہ کلک کر کے آپ نے کرنا ہے لوڈ لوڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم آپ کرو گے ویٹ ویٹ کرنے کے بعد سٹارٹ کا اوپشن آیا تو آپ نے اس کو ساتھ کے ساتھ اس کو پریس کرنا ہے کچھ سیکنڈ لے گا سانس روکنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ کو ملے گا ٹوپوگرام سکاؤٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے چیسٹ پلین کی پلیننگ جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہم نے چیسٹ سے جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا اوپر اور ڈومس آف ڈائی فارم سے نیچے تاکہ پیشنٹ سانس جب لے گا تو ڈومس آف ڈائی فارم کٹ نہ سکے اس لئے آپ نے اس اکورڈنگ ایف وی اوپن کرنا ہے تو پریس سٹارٹ کا اوپشن آ گیا ہمارے پاس ابھی تو آپ نے اس کو پریس سٹارٹ اوپشن کو پریس کرنا ہے جب آپ پریس کرو گے تو آپ کے سامنے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کو دکھائی دیکھیں یہ دیکھئے اور کچھ سیکنڈ سانس روکنے کے لئے بولا جا رہا ہے ڈین سٹارٹ اوپر میڈ اور لوگر دیکھئے آپ ڈومس آف ڈائی فارم ہمارے نہیں کٹے یہ ہمارا ایکزل سیکشن ہے میڈی ایسٹینم وینڈو ابھی ہم اس کو کریں گے ریکون میڈی ایسٹینم کو دن لنگ وینڈو کو دن لنگ وینڈو کو موسیقی ہمارا جو پلین سکین تھا اب وہ ریکون ہو گیا ریکون ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جو فرسٹ ہمارا سکین ہوا تھا وہ 5 mm کے کٹس تھے دن ریکون ہو کے جس کو ہم بولتے ہیں ریکونسٹرکشن ہونے کے بعد اس کے کٹ تھین کٹ بن گئے تھک کے تھین بن گئے ٹھیک ہے 1.5 جب بنے مم کے کٹس میڈی ایسٹینم میں اور لنگ وینڈو میں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ہم نے کس لیول پر پریم نیٹرین لگانی ہے تو جہاں پہ آپ کو کنٹراسٹ دیکھنا ہوگا اسی لیول پر آپ نے پریم نیٹرین لگا دینی ہے جیسے کی آپ کو میں کر کے بتاتا ہوں ہماری جو مشین ہے یہ دیکھئے آپ یہ پلومنری آٹریز ہے اس کو ہم نے ٹریس کرنا ہے ٹریس کیسے ہوئے گی جب ہم اس کو کنٹراسٹ دیں گے اور ساتھ کے ساتھ بٹن پریس کر دیں گے دیکھنے کے بعد کنٹراسٹ تو اس کے بعد ہمارا سکین ہمیں مل جائے گا جو پروپر ہم نے انجیو دیکھنی ہے تو ابھی میں ہائی لیول پہ لے کے جا رہا ہوں ہائی اپر چیسٹ پہ کلیوگل کے لیول پہ پیشنٹ کے رائٹ سائیڈ میں جیل کو لگی ہوئی ہے کینولا لگا ہوا اٹھارہ نمبر کا فلو دوں گا میں اس میں تین پوائنٹ تین کا فلو جہاں آپ تھری پنڈ فائیو کا بھی دے سکتے ہو بٹ جو ہماری مشین ہے وہ سکسٹن سلائس ہے تو اس لیے میں میں اس کو اس بی سی میں نہیں دیکھوں گا اس کو ہم دیکھوں گا سب کلیویر میں تو جیسے ہی میرے کو تھوڑا سا اس میں آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے ساتھ کے ساتھ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں سب اس بی سی میں دیکھوں گا تب تک میرا جو پلماندری انجیو ہوئے گی وہ نکل جائے گی اس میں سے کونٹراش وہ شاوٹ ہو جائے گا پور اوپر ہمیں ڈیٹیل نہیں مل پائے گی اس لیے میں اوپر دیکھوں گا آپ نے دیکھنا میں کس لیبل پر لگا رہا ہوں کلیویر کے لیبل پر لے کے آؤں رائٹ سائیڈ میں جل کو لگی ہوئی ہے رائٹ سائیڈ میں ہی میں روئی لگاؤں گا تاکہ میرے کو پروپر ڈیٹیل مل سکے ابھی میں پلیننگ کر رہا ہوں اٹیریل ایموریزم لکھا ہوگا وہ اٹیریل ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لوں گا جیسے پلمنداری انجیو جانسے سٹارٹ ہوتی ہے تھوڑا سا اس سے اوپر اور جہاں پہ پلمنداری انجیو ختم ہو کے نیچے میں نے پوری چیسٹ اس کو انکلوڈ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے مینلی سٹارٹنگ دیکھنا کہ سٹارٹنگ ہمارا کتنا ٹائم جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے پریس کر رہا تو تین سیکنڈ رہیں گے تو سانس روکنے کے بعد بول کے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جدی اوپر ایریہ زیادہ انکلوڈ کرو گے تو پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ تک لے گا تو تب تک ہمارا کنٹراس وہ شاؤٹ ہو جائے گا اس لئے اپنے کم سے کم سیکنڈ رکھنے ہیں یہ پریمینٹنگ رائٹ کلایوکل پر لگا ہوا تھا موو کر رہا ہوں بلو لین آپ کو دکھ رہی ہے ٹیبل موو ہو رہا ہے پریس سٹارٹ فیڈ اس کو سٹارٹ کروں گا سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا میرے کو کلایوکل کا کٹس مل رہا ہے اب میں اسی پہ آروی لگا دوں گا ہوا میں بوڈی پہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ بوڈی پہ لگاؤں گا تو ایچیو ویلیو پلس میں آئے گی بون پر بھی ٹیچ ہو گیا تو ہمارا سکین سٹارٹ کے ساتھ چل پڑے گا ایر میں لگاؤں گا ہوا میں لگاؤں گا تو اس میں جو ایچیو ویلیو وہ مائنس میں آئے گی تو اس لئے ہمارا سکین ہے وہ نہیں چلے گا تو میں ہوا میں لگانے کے بعد اس کو سیپٹ کروں گا یہ دیکھیں اچیو ویلیو اس میں آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے چالیس پہ اسی پہ ایک سو بیس سو ایک سو ساٹ ایک سو جیسے بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ اس کوڈنگ اتنی ایچیو ویلیو فیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے جدی آپ کم سے کم ٹونٹی کی کر دی جیسے کونٹراسٹ آیا تو مشین اپنے آپ چل پڑے گی تو اس لئے میں نے فیل کرنے والا سسٹم نہیں رکھا میں مینولی کروں گا جو بھی کروں گا میں دیکھوں گا کونٹراسٹ کہاں پہ آیا ہے پروپر پہنچ چکا ہے پروپر اس میں آ گیا ہے اس کے بعد میں ہی اس کو سٹارٹ کروں گا ابھی منیٹنگ کے بعد میں نے اس کو آ رہی ہوا میں لگایا تو اسیپٹ کروں گا میں نے پلیننگ چیک کر لیا ہے پلیننگ میری ایکوریٹ ہے کیونکہ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہلا نہ ہو پلیننگ آپ کی ایکوریٹ ہونی چاہیے جتنا ایریا آپ کو چاہیے اس کے بعد اسیپٹ کرو گے اسیپٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں لوڈنگ ہو رہا ہے پریس سٹارٹ فیڈ آر ایو لگا دیا تھا میں نے آر ایو لگانے کا پریس سٹارٹ تو میں نے کونٹراسٹ دینا شروع کر دیا ہے تو ساتھ ساتھ میں میرا سکین سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے دیکھنا ہے آپ کو رائٹ سائیڈ کلیوکل پر کونٹراسٹ دیکھنا آپ نے دیکھتے رہنا ہے جب میں اس کو پریس کروں گا میں نے کونٹراسٹ دینے کے لئے پلین کر رہا ہوں سیٹ کر دیا ہے سارا انجیکٹر سیٹ ہے ایدھر سے میری موڈ سے کونٹراسٹ دوں گا تو آپ کو رائٹ کلیوکل پر دیکھے گا دیکھتے ہی آپ نے تھوڑا فیل ہونے کے بعد پریس کر دینا ہے بٹن کو تو اس سے ہماری جو مشین ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سکین کے لئے تو فلو میں نے آپ کو بتا دیا تھا already تو جیسے ہی میں نے کونٹراسٹ دیا دینے کے بعد میں نے ساتھ کے ساتھ اس کو منیٹرنگ سٹارٹ کر دیا ابھی میرے کو دیکھے گا یہاں پہ یہ دیکھئے کونٹراسٹ دکھ رہا ہے دکھا میں نے پریس کر دیا اور ہماری جو سکین ہے سانس روکنے کے لئے بولی اور سٹارٹ ہو گئے ساتھ کے ساتھ یہ دیکھئے جو ہماری پلومنری آٹری تھی بہت اچھے سے فیل ہوئی ہے تھوڑا سا ڈلے ہو گیا تاکی کیونکہ اس میں ہمارا ایوٹا بھی پلومنری آٹری ہی ملتی بٹ اس میں آٹریز ایوٹک بھی آگئے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے مین فوکس ہمارا پلومنری پر ہی ہونا چاہیے تھیکھے ابھی جی انجیو کے بعد ایک ریٹرن فیس تھا بینس کا تو ہماری جو بینس فیس ہے وہ بھی ہمارا آگیا ہے اٹیریل بھی آگیا ہے بینس آپ نے ایک رکھ لینا ہے سپورٹیپ کے لئے تاکہ ہمارا انجیو ہے وہ ارلی بھی ہو جائے تو سیکنڈ فیس بینس والا ہے تو وہ آپ کو کور کر لے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ریکون ریکون کرنے کے بعد آپ نے اس کی فلمنگ کرنی ہے جدی آپ کو ویڈیو اچھی لے گی تو چینل کو کر لو لائک شیئر اور سبسکرائب ایسی اچھے چھے ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں thank you for watching this video please subscribe my youtube channel thank you thank you so much ویڈیو ایسی ویژیو موسیقا موسیقا موسیقا